بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈی ایک سٹیٹ ٹاور کا میں ویزٹ کرواؤں گا کہ کافی بہترین جنہ کے اوپر جو آفیسز کی ایک بیلڈنگ بن رہی ہے کافی بہترین اس میں اپرٹونٹیز ہیں پلوٹ کیا ایڈجیسمنٹ کی کوئی بھی آپ نے ویل اپنا ایڈجیسمنٹ اس میں کروانا ہے تو کافی بہترین اس میں ایڈجیسمنٹ ہے کوئی اگر آپ کی نیر بیجیٹون کراچی کوئی اچھی لوکیشن پر کوئی پروپٹی ہے وہ اگر اس میں آپ ایڈجیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ساری چیزوں کا اس میں موجود ہے اور دوسری نمبر پہ اس میں جو بہترین سے بہترین چیز ہے کہ اگر فل پیمنٹ کے ساتھ یعنی آپ کی ایڈجیسمنٹ پلوٹ کی کوئی کرواتے ہیں فل پیمنٹ آپ کی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو سکس پرسنٹ جو رینٹ ہے وہ آنال سٹارٹ ہو جائے گا سکس پرسنٹ رینٹ سالانہ آئے گا جو کہ مثال کے طور پر اگر آپ ساسو سکیر فٹ کا بھی آفیس ایک لیتے ہیں تو اس کا بھی رینٹ آپ کو پر مند ترتالیس ہزار سم ہونڈو بورڈوز کا جو رینٹ ہے وہ بنتے آتے ہیں اس طرح ہم نظر آرہا گا آپ کو بزنس ٹیٹ ٹاور ہے الفلا ٹاور ہے وہاں سے ہم موو کر رہے ہیں آگے کی جانب اور ان کا جو سب سے پہلا پروجیکٹ تھا جو کہ آلموسٹ اپنی کمپلیشن کے بالکل قریب ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں یو بین ٹیٹ ٹاور کا اور پھر اس کے بعد آگے لے کے جائیں گے اسی کے ساتھ میں کچھ ایکسپرٹ اپینین جو محمد صدیق کی ہیں وہ بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا اگر اپنے پلوٹ کو ویلاز کو یا باہر کے پروپٹی کو اگر لوگ اڈجیسٹ کرواتے ہیں یا ویسے ہی اس کو پرچیز کرتے ہیں تو کتنا بہترین پروجیکٹ ہے ڈی ایکس ٹیٹ آور کا جی جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ دیکھیں جس طرح ہمارے کچھ ویورز کے پاس پیوریز ہیں بھی ہمارے پلارٹس پڑے ہوئے تین سال سے چار سال سے ہمیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا جب بینیفٹ نہیں ہو رہا جب وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہے تو ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے وہ اپنی پرابٹی یہاں پر دے کے اجیسٹمنٹ کروا کے تو یہاں سے اپنا رنٹ لینکم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر دو کروڑ کے ماری پرابٹی ہے ویلاز کی اس وقت تو اس کی ہم میں جو رنٹ مل رہا ہے وہ پچاس پچپنٹ مل رہا ہے اچھا میں آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں یہ دیکھیں گے یو بین ٹریڈ ٹاور کو یہ دیکھیں کہ آلموسٹ اس کا جو تھوڑا سا میں بیک کروں گا کیمرو مین تاکہ اچھی طریقے سے اس میں آپ کو دکھا سکے اور اس میں دیکھیں گراؤنڈ پہ ایک آفیس جو ہے وہ بنا ہوا بھی ہے اور باقی بھی مزید ہوں گے اس کے جلد اجلد تیار ہو جائیں گے میں کیمرو مین کو کہا ہوں وہ یہی سے کریں کیونکہ پھر تھوڑا س ہم رام چلے جائیں گے تو یہ ڈی ایک سٹیٹ آور آپ دیکھیں گے اس کا شیشہ وغیرہ سارے مکمل ہے باقی بھی اس کی جو چیزیں وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں اڑھائی سال کا پروجیکٹ تھا آلموسٹ پہ دو سال ہو چکے ہوں گے اس کو اور یہ جلد اجلد ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا میں تھوڑا سا آبید بھی کہوں گا آپ کو اوپر بھی تھوڑا سا دکھائیں پوری بیلڈنگ کو دکھائیں تاکہ سارا شیشہ بغیرہ اس کا سارا لگا ہوا نظر آجائے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب ان کا جو اگلا پروجیکٹ جنہا کے اوپر ڈی ایک سٹیٹ آور کا اس کی طرف میں جاتا ہوں اچھا میں صدیق سوال اس میں کرتا ہوں کہ باقی بھی پروجیکٹ کافی کریڈیبل بیلڈر ہیں جن کے ساتھ ہم یہ چہر رہے ہیں باقی بھی ان کے ماشاءاللہ سے کافی سارے پروجیکٹ ہیں ریزیڈنسیل ڈیفرینٹ لوکیشنز پہ ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے جائیں پھر اس کی بھی تفصیل ہم آگے جو ہے وہ جا کے بتاتے ہیں ان لوکیشن پہ لے کے جاتے ہیں جسا جس طرح آپ نے میں بتا رہا تھا پہلے اگر ہمارے کسی ویور کا اس وقت کوئی ویلہ ہے ٹین اے یا الیون اے میں طریبا کوئی دو کیوڑ کے رونڈ آباؤٹ ہمیں جو وہ رینٹ مل رہے وہاں سے پچاس سے پچپن مل رہے ہیں لیکن اگر ہم وہی والے اگر یہاں پہ ایجیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے بدلے ہم ہمیں دو آفیس بھی آ جائیں گے اور ہمیں یہ دیکھیں طریبا کوئی نینٹی کے پلس ہمیں اس کا رینٹ ملتا رہے گا دوسرا جو آپ نے بات کی اس بلڈر کا سب سے جو پیانا پروجیکٹ تھا وہ یوگینٹ ریٹ آور ہے جو ہم نے بھی دکھایا اچھا میں تھوڑی سی بات کاٹوں گا دیکھیں جو ڈیفرنٹ پلائنٹس ہوتے ہیں ان کے یہ بھی کوئیشنز ہوتے ہیں ایک دو کروڑ کی پراپٹی ہم ارجیس کرتے ہیں ٹھیک ہے نبی ہزار رنٹ ہمارا آ رہا ہے وہ ایک سال کا جا کے آپ کا تقریبا کوئی گیارہ لاکھ بنتا ہے اٹھائی سال میں آپ کا پچیسے لاکھ بن جائے گا کیا جو اٹھائی سال بد ورث ان آفیسز کی ہوگی اور وہ جو ویلا دو کروڑ کا ارجیس کروایا ہوگا ان کی ورث آپس میں برابر ہوگی یا اس کی ورث میں کوئی فرق ہوگا وہ بھی کیونکہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں سر دیکھیں اس کی ورث ہے آپ اگر ہم پیچھے دو سال چلے جائیں تو وہاں کا ایڈیا لگائیں اور یہاں کا لگائیں تو یہاں جو آپ سے دیں ان کے لیٹس ڈبل ہوگئے ہیں ان کے لیٹس ان سے کم نہیں ہوگئے اور دوسرا جو اس کے پروڈیکٹ سے اگر ہم ان کے بات کریں پہلا ان کا یوبین تھا دوسرا ان کا میٹوے کے سامنے ڈی ایکس لیجڈنسی پھر انہوں نے ٹین اے کے اوپر اپنا پروڈیکٹ دیا تھا ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ اور اس طرح پھر انہوں نے اپنا ڈی ایکس لگزری اپارٹمنٹ جو کہ گران جامع مات فیسنگ ہے تیبا کوئی چھے پروڈیکٹ کمپلیٹ انہوں نے دیئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ابھی ساتھوں پروڈیکٹ دیا ہے وہ ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور کے نام سے اپنا دیا ہے کیونکہ کافی ٹیڈی بلٹ بیلڈر ہیں کیونکہ ہم جنویورد کو بھی بھیج رہے ہیں تو وہ ان کے اندر کافی انٹرسٹن ہیں اور چیزیں بھی لے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ تیبا اس کے جو ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور کے ہیں دس سے گیارہ فلور اس کے بک بھی ہو چکے ہیں اور اس کے اندر بہت ہی کم ایویلی بیلٹی ہے تو وقت پڑی ہوئی ہے یہ ہم اس پہ ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور کی لوکیشن پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں گے اس کے سامنے جی ایم ٹریڈ ٹاور ہے جو کوئی کافی بڑا حب ہے یہ سب سے پہلے بہریہ میں جو جناہ کے اوپر بناتا ہے یہ یہ ہم اس کی لوکیشن پہ جو ہیں وہ پہنچایا ہوئے ہیں ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور کی یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر جو ہیں وہ آفیسز بنیں گے اور جس کے ہم بات کر رہے تھے جس میں آپ کو سکس پرسنٹ رینڈ وغیرہ بھی جو ہوگا وہ ملے گا اور یہ ساری چیزیں ملیں گی اچھا اس کے سائزز وغیرہ ہم ذکر کریں تو سائزز وغیرہ اور پرائز وغیرہ تھوڑا سائز کا جی سر دیکھیں اس کا جو گرون فلور کا ریٹ تھا اس کے بسکلی چار شوروم تھے ان کا جو ریٹ رکھا گیا تھا وہ ایک لاکھ پر سکر پھر رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر فرسٹ فلور سے لے کر ایٹین فلور تک ہر فلور کے اوپر چھے ان کے آفیس ہیں جن میں چار آفیس جو ہیں وہ جنافیس ہیں اور جو دو آفیس ہیں وہ ویسٹ اوپن ہیں بیک کے ہیں اور ان میں جو جنافیس ہیں میں بتا دوں آپ کو ایک کا جو سائز ہے وہ ایک ہزار پچھتر سکیر فٹ کا ہے اور جو دو آفیس ہے وہ بھی جنافیس ہے یہ ابھی تھوڑا سا میں بیک کرتا ہوں یہ ایک ہزار پچھتر سکیر فٹ جو بنے گا کورنر وہ اس طرف سے کورنر بنے گا یہ یہاں سے کورنر بنے گا ٹھیک یہ جہاں سے جو آپ دکھا رہے ہیں یہ کورنر ایک سو پچھتر سکیر فٹ کا ہے اور اس طرح سے جی ایم کے ساتھ جو کارنر بنے گا وہ بنے گا آٹھ سو اٹھ سٹھ سکیر فٹ کا جارہاں آبید بھائی دکھائیے گا جی ایم کے ساتھ جو کارنر بنتا ہے وہ آٹھ سو پچھاسی سکیر فٹ کا بنتا ہے اور واقعی تین آفیسز کے درمیان ہے اور دو آفیسز بیک ہو جائیں گے ایک جو کا وہ سات سکیر فٹ کا اور ایک پانسو چھالیس پانسو چھالیس چھالیس کیر فٹ کا ہو جائے گا تو اس کی ریٹس بھی مختلف رکھے گئے ہیں سر جو فرس فلور کا ریٹ ہے وہ سونہ ہزار پہ اور اس طرح جو سیکنڈ کا ہے وہ چودہ ہزار پہ پار سکیر فٹ ٹھیک ہے اور جو تھرڈ فلور ہے تو تیرہ ہزار پہ پار سکیر فٹ خیر گئے ہیں ٹھیک اور فور سے لے کر ایٹین فلور تھا جو اس کی ریٹس رکھے گئے ہیں وہ بارہ ہزار پانچ سو پہ پار سکیر فٹ ٹھیک یعنی اس ٹائم جو کرنٹ مارکیٹ ہے اس کے مطابق ان کے جو جنہا کے اوپر ریٹس ہیں وہ کافی مناسب ریٹس ہیں آہ جانی اس میں ہم اپنی پروپری جو ہے وہ اٹس کروا سکتے ہیں اور یہاں سے جو رینٹل انکم ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اٹھائی سال کا پروجیکٹ ہے اچھا یہ ابھی کس قسم کی پائلنگ ڈگنگ بغیرہ سٹار نہیں ہے ابھی نہیں ہوئی تریباً کوئی دو ماہ کا ٹائم لگے گا اس کو دو ماہ کے بعد آپ کا کہنا اس ستمبر بھی نکلے گا اکتوبر تقریباً نومبر نومبر کے شروع میں اس کا جو کام وغیرہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا یعنی رینٹل انکم ابھی سامنیتا رہے گا اور یعنی اس کے کمپلیٹ ہونے تک وہ رینٹل انکم ہمیں حاصل ہوتی رہے گی اس طرح اگر کوئی ہمارا ابھی بوکنگ کروانا چاہتا ہے تو بوکنگ کا کیا پلان ہوگا تو اس کا تیس پرانہ میں ابھی ڈون ڈیمنٹ دینی ہوگی جو کوئی انسٹارمنگ اوپر جاتا ہے تو جو ٹوانٹی فائی پرسانٹ ہوگا جو اب اس کی ڈگنگ ہوگی تو ہمیں اس ٹام دینا ہوگا اور ڈیمیننگ جو ٹوانٹی فائی پرسانٹ بچے گا تو اس کی ٹوانٹی فائی منٹری انسٹارمنگ بن جائیں گی چھیک ہے بہت شکریہ جی جی ناظرین اس کی مکمل جو ڈیٹیل تھی وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک ایک چیز اس کی بتائی ہے باقی بھی اگر کوئی چیزیں اس میں رہ گئی ہیں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں بوکنگ کے حوالے سے بھی اس کی ڈسکشن کے حوالے سے اگر رینٹ کی سمجھ نہیں آئی ہے کچھ اور سمجھ نہیں آیا اس حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید مفید معلومات لہتے رہی ہے thank you very much